اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچائے کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی شخص اچانک سے گر کر بے ہوش ہو جائے اور اس کی سانس بھی رکھ جائے تو اسی سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم آج کارٹک ارسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اگر کسی شخص کو کارٹک ارسٹ ہو جائے تو پاس کھڑے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کارٹک ارسٹ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہماری ہارٹ بیٹ اچانک سے رکھ جاتی ہے اور ہمارا ہارٹ برین اور لنگز اور باقی آرگنز تک بلیٹ پمپنگ نہیں کر باتا جس کی وجہ سے ہماری سانس رکھ جاتی ہے اور ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اگر کارٹک ارسٹ کے پیشن کو فوراں سے ٹریٹ نہ کیا جا سکے تو اس سے ڈک بھی ہو سکتی ہے تو یہ جاندے کہ کارٹک ارسٹ کیوں ہوتا ہے کارٹک ارسٹ کی کنڈیشن ہماری ہارٹ بیٹ اچانک سے رکھ جانے سے ہوتی ہے ہمارے ہارٹ میں نیچرل ایلیکٹریکل ایمپلسز سسٹم موجود ہوتا ہے جسے سائنو ایٹریل نوٹس کہا جاتا ہے سائنو ایٹریل نوٹس مائل ایلیکٹریکل ایمپلسز جنریٹ کرتی ہے تاکہ ہارٹ بیٹ کو نورمل رکھا جا سکے اگر کسی وجہ سے ہمارے سائنو ایٹریل نوٹس کام کرنا چوٹ دے یا پھر کسی ہارٹ کنڈیشن کی وجہ سے ہمارے ہارٹ بیٹ ایبنورمل ہو کر سٹوپ ہو جائے تو اس سے کارٹک ارسٹ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے ایسی کنڈیشن جس سے ہماری سائنو ایٹریل نوٹس کی فنکشنز ڈسٹرپ ہو سکتا ہے ان میں کرونی ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ ہارٹ آرٹریز میں بلوک ایچ یا کسی اور وجہ سے آرٹریز کا نیرو ہو جانا کلیڈو مائپیتی یعنی کہ ہارٹ مسلز کا پول کر بڑا ہو جانا آرٹ کے والز کا ویک یا نیرو ہو جانا پنجنٹل ہارٹ ڈیفیکٹس یعنی کہ پیدائشی طور پر ہارٹ میں اپنورملیٹیز اور سائنو ایٹریل نوٹس کا صحیح سے کام نہ کرنا شامل ہے اگر کارٹک ایرسٹ کی سیمٹمز کی بات کی جائے تو کارٹک ایرسٹ کی صورت میں پیشنٹ کی ایمپلس اور گریتنگ رکھ جاتی ہے اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اب اگر کارٹک ایرسٹ کی ڈائیگنوز اور ٹھیکمنٹ کی بات کی جائے تو کارٹک ایرسٹ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایسی جی بلیڈ ٹیسٹ اور کچھ ایمیجنگ پروچیسز جیسا کہ ایکو کارٹیگروم اور ایمرائی وغیرہ کیا جاتے ہیں اگر کس شخص کو کارٹک ایرسٹ ہو جائے تو پاس کارٹک ایرسٹ ہو جائے تو پاس کارٹک ایرسٹ ہو جائے کہ وہ فوران سے پیشنٹ کے چیسٹ کمپریس کرنا شروع کر دے اور اگر آٹومیٹک ڈیفلیٹریٹر موجود ہو تو اس کے ترو پیشنٹ کو الیٹرکل شوک دیا جائے تاکہ اس کے ہارٹ بیٹ چلنے لگ جائے اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو فوران سے ہسپیٹل شیفٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی پروپر ٹریمڈی کی جائے ایسے میڈیسن جن سے کارٹک ایرسٹ کو دوبارہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے ان میں کلشم چینل بڑکرز اور انجیو ٹینسز کنورٹر انزیمز انہیبیٹر شامل ہیں جبکہ کچھ پیشنٹ میں سرچی کے ترو کولر بانڈ میں کارٹک ایرسٹ کی جاتی ہے یہ پیشنٹ کے ہارٹ بیٹ کو میریر کرتی ہے اور کارٹک ایرسٹ کے سیچویشن میں ہارٹ بیٹ کو نورمن کرنے کا کام کرتی ہے تو یہ دیت کی ویڈیو ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ پوچھ ضرور سرکا ہوگا تمہیں دیں انشاءاللہ پر نکھ سیڈیو میں ہمیں تفتے کے لیے اللہ حافظ